سب سے پہلے تو میں اپنی تمام کارپنان جنہوں نے اس مشکل وقت میں جس محبت کا اظہار کیا ہے جس طرح انہوں نے میرے ساتھ رابطہ رکھا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی برپور اپنی سپورٹ کا اور اپنی اعتماد کا اظہار کیا ہے میں ایک ایک کارپن کا ایک ایک ورکر کا شکر گزار ہوں میں اپنے علاقے کی عوام کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی اور اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کڑے رہے میں صرف اتنا کہتنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تاریکن صاحب نائنٹی سکس میں جائن کی عمران خان کے ساتھ میری رفاقت کا تقریباً یہ ستائیس اٹھائیسو سال ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق ایک چوٹی بھائی کا اور ایک بڑے بھائی کا ہے میرا تعلق ابھی میرے لیڈر بھی ہے اور میرا ہمارا ایک بھائیوں کا تعلق ہے ہم نے یہ مشن شروع کیا تھا ایک مقصد کیلئے کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی اس ملک میں آئین کی بلدستی ہوگی اس ملک میں تمام عوام آئین اور قانون کی نظر میں ان کی حقوق برابر ہوں گے اس کے لئے ہم نے جدوجہت شروع کی تھی یہ ہماری جدوجہت کا احصہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اقیقی ازادی چاہتے ہیں اور اقیقی ازادی کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو انشاءاللہ کوئی آدمی قانون سے بالاتار نہ ہو میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں جتنی دن جیل میں گزارے ہیں میں ابھی اس مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھا ہوں کہ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی تب تک یہ ملک آگئی نہیں بڑھ سکتا ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتا ہمیں مشکلات ہیں ہمارے ورکروں نے بڑے مشکلات سہیں جہاں پاکستان تاریکن سا پہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے اس دور میں میں اپنے لائر ٹیم کو جو ہمارے آئی ایل ایف ہے ان کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے لائر نے ہمارے سوابی کی جو لائر کے تنظیم ہیں آکر حسین کی قیالت میں میں میرا قزن جونا عرشید اور جتنی بھی ہمارے لائر تنظیمیں ہیں سب نے بہت محنت کیا ہے آئی ایل ایف کے تمام سوابی پشاور سوابی پشاور کے جتنی بھی ہمارے آئی ایل ایف کے مردان کی بھی خاص کر میں مردان کی بھی شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے زبردست سپورٹ کیا ہے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں میں اس حوالے سے جیزا سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور وہ انشاءاللہ میں ایک جلد سا جلد منققت کروں گا اس میں ہم اپنا سیاسی ایجنڈا اور الیکشن کیلئے ہم پر پوری الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور وجہ امید ہے کہ جس طرح اُس دن مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ جو ورچول جلسہ ہوا ہے تقریبا مطلب جتنی جو مجھے بھی پورا ایکزیک معلوم نہیں ہے کتنا لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دا قبل یقین ہے کہ جتنی لوگوں نے اس کو اٹھین کیا ہے تو یہ تاریخ انصاف کی مقدوریت کا ایک بہت بڑا واضح ثبوت ہے میں انشاءاللہ خود اپنے ورکروں سے ملوں گا آپ سے ملاقاتیں کروں گا انشاءاللہ اپنا ایجنڈا آگے بڑھائیں گے اور جس طرح نواز شریف یہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑا کردار نواز شریف کا ہے اور اس صوبی میں ایک شخص ہے اور میں پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کروں گا انشاءاللہ لیکن ہم ہر صورت میں ہم قانون کی بالدستی پہ یقین رکھتے ہیں ہم قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں ہم آئین کی بالدستی چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو قید جزم کا پاکستان ہوگا انشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے ملتمس ہوں کہ انشاءاللہ پہلی بھی تاریکن صاحب کی کامیابی کا بڑا کردار تھا اب بھی ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے نوجوان لڑیں گے انشاءاللہ آپ لوگ نکلیں گے اور دکھائیں گے یہ جتنے الائنسز بنائیں جتنی بھی اتحاد بنائیں ہمیں شوق ہوگا ہمیں خوش ہوگی کہ سارے الائنس بنائیں اور ہم اکیلے ان کے مقابلہ انشاءاللہ آئی آئی بیڈی آئی 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 بیڈی آئی